دوستو انڈین ائر فورس اڈواز شارٹ رینج اے ٹو ائر مسائل اے ایس ریم مسائل کو اپنی پوری فلیٹ میں اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے یہ مسائل ایک ویڈن ویڈر رینج اے ڈومینس مسائل ہے جس کی رینج ٹوئنٹی فائیو کلومیٹر سے زیادہ ہے انڈین ائر فورس اب اسے اپنے سب ہی فائٹر جیٹس میں لگانے جا رہی ہے یہ ایک یوروپین مسائل میکر ایم ویڈی اے دوارہ بنائی گئی ہے اور اسے پہلے جیگوار فائٹر جیٹس میں لگایا جانا تھا لیکن اب انڈین ائر فورس سکوچٹی ایم کی آئی اور انڈین ایس لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ جیسے سب ہی ائر کرافٹ میں اسے لگا دینا چاہتی ہے تو چلیے آج اس مسائل کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مسائل کتنی قیابل ہے اور یہ انڈین ائر فورس کو کیسے چینج کرے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں انگلینڈ کی رائل ائر فورس اور آسٹریلین ائر فورس دونوں استعمال کرتے ہیں یہ ایک ویڈن ویڈل رینج ائر ڈومینس ویپن ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویڈن ویڈل رینج ائر کومبیٹ میں جو ائر کرافٹ پہلے سٹرائک کرتا ہے وہی وجیتہ ہوتا ہے تو اس لیے پائیزٹ ایسی مسائل چاہتا ہے جو بہت جلدی ریاکٹ کر سکے اور اس کی سپیڈ اور اس کی جلٹی بھی بہت زیادہ ہو اور تاکہ وہ اپنے کل کو پکا کر سکے جانے کی وہ اپنے ٹارگٹ کو مار گرائے اور اڈوانز شارٹ رینج ائر ٹو ائر مسائل نے اسی کیویبیلٹی کو پروف کیا ہے اڈوانز شارٹ رینج ائر ٹو ائر مسائل ٹارگٹ انفرمیشن کو ائر کرافٹ کے سینسر سے ایکسیپٹ کرتی ہے جیسے کیرڈار اور ہیلمٹ ماؤنڈ سائٹ لیکن یہ خود بخود بھی انفرلیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کو استعمال کر کر ٹارگٹ کو ٹریک اور ڈسٹرائے کر سکتی ہے اڈوانز شارٹ رینج ائر ٹو ائر مسائل کو ٹائفون ٹارنیڈو ایف ایٹین اور ایف تھرٹی فائیو لائٹنگ ٹو ایکرافٹ کے ساتھ سکسیسوری انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس مسائل کا وجن ایٹی ایٹ کلو گرام ہے اور اس کی لینگڈ ٹو پائنٹ نائن میٹر ہے اور اس کا ڈائیومیٹر 166 میلی میٹر ہے اور اس کی رینج ٹو ایٹی فائیو کلومیٹر سے زیادہ ہے اڈوانز شارٹ رینج ائر مسائل ایک نیکس جنریشن انفرلیٹ گائیڈڈ مسائل ہے جسے کی ایم بی ڈی اے نے بنایا ہے اس مسائل کو ویڈن ویڈر رینج کومبیٹ آپریشنز میں آرگیٹس کو انگیج کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ ہائی سپیڈ اور ایکسیپشنل ایجیلٹی کو آفر کرتی ہے جانے کی اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی ایجیلٹی بھی بہت زیادہ ہے یہ مسائل خطرناک انوائرمنٹل کنڈیشنز میں بھی کام کر سکتی ہے اڈوانس شارٹ رینج اے ٹو ائر مسائل ایک ایسی مسائل ہے جو کی پہلے سے موجود سبھی شارٹ رینج مسائلز کو کلوز کومبیٹ امیشنز میں آؤٹ پرفرم کر سکتی ہے یہ لوڈ ریک ڈیزائن کانسیپٹ کو ان کو فیچر کرتی ہے جس میں باڈی لیفٹ ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے اس مسائل میں ہائی ایکسپلوزی بلاسٹ فرگمنٹیشن وارہیڈ لگایا گیا ہے اس مسائل کو لاک بیفور لانچ کیوی بیٹی کے ساتھ بھی ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ فارورڈ ہیمسفیر میں ٹارگٹس کو انگیج کر سکے اور اسی لاک آفٹر لانچ موڈ میں بھی لانچ کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ سیکر ایکویسیشن رینج کے باہر موجود ٹارگٹس کو بھی انگیج کر سکے لاک آفٹر لانچ موڈ میں یہ مسائل اپنی سیکر کی رینج کے باہر بھی بار موجود ٹارگٹس کو بھی انگیج کر سکتی ہے اڈوانس شورٹ رینج ایٹو ائر مسائل میں ایک اڈوانس جا ایکوریٹ فوکل پرین ایرے ایمیجنگ انفراریڈ سیکر لگایا گیا ہے جسے کہ ریتھین نے ڈیویلپ کیا ہے اس میں پیسیو ہومنگ گائیڈری سسٹم لگایا گیا ہے جو کہ اس کی بیونڈ ویجر رینج ٹارگٹس کو اکوائر کرنے اور انہیں ٹریک اور ٹارگٹ کرنے کی کیویبیلٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے اس مسائل میں ایک لو سکنیچر راکٹ موٹر لگائی گئی ہے جو کی اڈوانس شورٹ رینج ایٹو ائر مسائل کو پاور کرتی ہے اس مسائل کی سپیڈ میک تھری کی ہونے کے کارنے یہ کسی بھی ائر کرافٹ کو بہت جلدی ٹارگٹ اور ڈسٹرائے کر سکتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انڈینئر فورس اس مسائل کو اپنی ساری فلیٹ میں اڈاپٹ کرنے جا رہی ہے اور اسے رشن اوریجن فائٹر جیٹس میں بھی لگایا جائے گا لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے کیونکہ رشن سائیڈ نے اس کے اوپر اعتراض جتایا ہے انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ انڈین سائیڈ نے رشن سکوئیتر ٹی ایم کی آئی فائٹر جیٹ کے اوپر اس مسائل کو انٹیگریٹ کرنے سے پہلے ان سے پرمیشن نہیں مانگی ہے اور نہ ہی انہیں افیشلی انفارم کیا گیا ہے اس سے پہلے انڈینئر فورس نے 250 ملین یوروز کا ایک کانٹریکٹ ایم بی ڈی ایس کے ساتھ سائن کیا تھا یہ کانٹریکٹ 2014 میں سائن کیا گیا تھا اس مسائل کو جیگوار فائٹر جیٹ کے لیے خریدا گیا تھا یہ مسائل جیگوار ڈیپ پینسٹریشن سٹرائک و ائرکرافٹ کے اپگریڈ پیکج کا حصہ تھی یہ مسائل انڈینئر فورس کے آرسنل میں موجود آر سیمٹی تھری شارٹ رینج ایٹوئر مسائل کو ریپلیس کرے گی اس مسائل کی انٹیگریشن کے بعد انڈینئر فورس اس مسائل کو اپنی پوری فلیٹ میں ایک سٹینڈر مسائل بنا دے گی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بالاکورٹسٹریشن کے دوران انڈینئر فورس کو ریشنئر مسائل کی حقیقت پتا چلی تھی جس میں انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ ریشنئر مسائل اتنی کیویبل نہیں ہے جتنا کیویبل انہیں بتایا جاتا ہے ان سٹرائیس کے دوران انڈینئر فورس کو پتا چلا تھا کہ ریشنئر مسائل کی رینج ان کی بتائی گئی رینج سے کم ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایٹوئر مسائل کو ریپلیس کرنے کا فیانسلہ لیا تھا اور اڈوانس شارٹ رینج ایٹوئر مسائل کو انٹیگریٹ کرنے کا فیانسلہ بھی اسی فیانسلے کا حصہ ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہند وندی ماترون